بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے موزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائی آج میں آپ کی لئے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے پلیز آپ ضرور اس کو سنیے گا کیونکہ جو میرے پہلے والی ویڈیو تھی وہ کامیابی کے بارے میں تھی کہ حاضرات میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اب جو میں ویڈیو ہے حاضرات کے بارے میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں کہ قانون حاضرات کیا ہے اکثر حاضرات شکایت کرتے ہیں کہ حاضرات کی کچھ عمل صحیح اور سچی خبر نہیں لاتے یعنی جو بزرگ حاضرات ہیں جو ہم کرواتے ہیں کئی خبر جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں لاتے یہ انتہائی بے کو آنا غلطی ہے یہ غلط بات ہے لہذا ان عاملوں جو یہ بات کرتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں یا دعویٰ دیتی ہوں کہ میری بتائے ہوئے قوانین کے مطابق حاضرات کریں ہر کس ہر کس ان کو کوئی خبر یا علمات غلط نہ ملے گی انشاءاللہ تعالی حاضرات کرنے سے قبل عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں اور باوضو ہوں کمرہ پاک صاف ہوں کمرے میں اگر بطیاں وغیرہ سلغائی جائیں رجال غیب کا خیال ضرور رکھیں اگر آپ کو ساتوں کا نہیں پتا تو کوئی سی بھی جنتری دیکھ کر اس میں ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کون سی ساتھ چل رہی ہے نیک ساتھ ہے یا نجس اگر نجس ہو تو حاضرات مت کریں عملیات اور عمل کی دنیا میں ساتوں کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو پوری تفصیل سے سمجھا جائے گا ایک ایک بات پر ویڈیو بنائی جائے گی تا کہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا مسئلہ یا شکایت نہ ہو کیونکہ عملیات اور ساتھ کے علم میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے جو شخص یا جو میرا بہن یہ بھائی ساتھ کو نہیں سمجھتا وہ جان دے کہ اس عمل میں ایک ایسی خامی ہے جس کو دور کیے بغیر وہ خامیہ بھی حاصل نہیں کر سکتا علم ساتھ علم رجوم کے تابعے ہیں اور عملیات کے شبے میں اور بھی کئی امور علم رجوم کے تابعے ہیں ساتھوں کا نقشہ جندری پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو کمنٹس کو خلاف کریں تاکہ ہم اس کا پورا ڈیٹا آپ کو نیچے ڈسکرپشن لے پرشید سینٹ کر دیں پریشان ہونے کی بات نہیں ساتھوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا ساتھ کیا ہے ان کو کس طرح ان مطلب کی یہ ظاہر ہوتے ہیں کون کون سا وقت ہے کون سا وقت اچھا ہے کون سا وقت غلط ہے ان سب کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی تاکہ جب آپ کا عمل کریں تو ایک مکمل ازادے سے کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں گا کہ اللہ پاک ہمارے تمام سبیرک ذرا گناہوں کو معاف کر دیں اور مدرسے کے بچوں کے لازم دعا کریں تاکہ وہ کامیہ ہو جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کے سسکرائب کرنے سے ہی میرے اصلاح صحیح ہوتی ہے میری چینل کو یا میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور بھی دوستوں کو بتائیں اگر نئی بیوہ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ان سب کا علم ہونا بہت اچھی بات ہے علم پھیلانے سے پھیلتا ہے اور پاس رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کے بھی سبیرہ کبیرہ گناہ کو معافی فرمائیں اور آپ کے تمام گرمان غصے ہیں اور تندرستیتہ فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شہید آن رجی جسم اللہ روح ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہمارے سبیرہ کبیرہ گرام کو معاف فرمائ اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائ اور امان پر خاتمہ فرمائ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زیارت نصیب کرم آمین جی میرے بیارے بہن اور بھائی میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو ہے اس کو بہت لائک کیا اور اس کے اپنے کمرس کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تہہ دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور جو بھائی کمزور ہیں یا بہن کمزور ہیں ان کے لئے گزارش ہے کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آنلین قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ غیبی قوت اللہ پہل کی طرف سے قوت آنا دل کا مضبوط ہونا کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا ہمیں کسی کے سر در خوف پریشان نہیں ہوگی جب ہم پری حمز جن مقلات کو قابو کریں گے تو قوت ارادی جب ہماری مضبوط ہو جائے اللہ کی طرف سے کیونکہ آمیل کا پہلا آمیل آج سٹارٹ آپ کو بتاری ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ قوت ارادی ہے اگر آمیل کا قوت ارادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے تمام روحانیت امیاد میں خصوصا اور تمام دنیاوی کاروبار میں عموما قوت ارادی کے بغیر کامیابی مشکل ہو جاتی ہے کوئی شخص جب دل سے بغیر ارادی کر لے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قوت ارادی کرتے ہیں دل کا مضبوط ہونا قوت ارادی ہوتا ہے اور اللہ پا بھی اس انسان کی مدد کرتے ہے جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے جس شخص میں قوت ارادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا کوئی کام پا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے اندر سے کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دیکھ اتنا خم خود کسی اور پر جدر مرضی اس کو لے جاتا ہے جب ہوا چلتی ہے اگر ہوا گھر ہوتا ہے جب جنوب کی طرف بیڑے کا روک ہوتا ہے تو لکڑی کا کشتی لگانے جو بیڑا ہوتا ہے اس روک پہنے لگتا ہے یہ ہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوت ارادی بہت ہونا چاہیے تو پھر دیکھئے کیسے کیسے نظار اللہ واقع انشاءاللہ اگر چاہیے تو ضرور ایک خود بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے اللہ پا اپنے اس بچے کو ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو مدرسے کی طرف یا اپنے کلام کی طرف یا آمل یا آلم یا حافظہ یہ سب اللہ باگ ستر دفعہ اپنی رحمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر انایت کرتے ہیں ہر کوئی نہ آمل بن سکتا ہے نہ آلم بن سکتا ہے نہ آلم بن سکتا ہے جب اللہ باگ مرضی ہوتی ہے تو ہماری بندرسے میں کئی بچے آسے ہیں تو ان کی قوت بہت کمزور ہوتی ہے یا وہ اللہ کے کلام سے بھاگتے ہیں یا پڑتے نہیں یاد سبت نہیں کرتے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں اسی طرح بڑی سی مثال ہے وہ کشتی والی کہ جیس طرح ہواوں کو ہوتا ہے وہ بہت چلتی ہے کیونکہ کوئی ہواوں کے مات احت ہوتی ہے خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یا قوت رادی کی کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکے اسی طرح یہ آپ لگانے کے کمزور قوت رادی والا شخص بھی زمانے کا محتاج ہوتا ہے خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بات کو بتائی جا رہی تھی اوپر اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو اس کی اسی تنقید کے پرنا شروع ہو گیا اس کی خود اکل کام کاری نہیں رہی پیس میں نقصان ہے نہیں پس ایسی لوگ ہمیشہ دو تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پھر ایسی شخص جو کسی کا محتاج اور اللہ بھار بھی اس کی مدد کرتے تو اسی لئے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیں کہ آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں اپنے اندر مضبوطی رکھیں عمل کریں عمل حاضرات کے عمل بہت پیار بہت ہی جگدی سے ہو جاتے ہیں بغیر ذکات دی بغیر کچھ کیے بھی حاضرات عرام سے آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹے چھوٹے وہ آپ لے لی جائے گا حاضرات تو تاکہ حاضرات پہ عبور حاصل کریں پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ یوکم سے جمنات پری اور دوسرے جواہیں ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ یہ تمام جو بیڑا ہے آنلین کرون کی مدرسہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کی وہ مدد کریں لیکن قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے زندگی دیکھیں جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کسی نے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے کل اس کو چھوڑ کر دوسری کام کی طرف رجوع کرنا شروع کرنیتا تو ایسا شخص بھی کام یا نہیں ہو سکتا ایک انگریزی کی مثال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا اس کا ترجمہ بتاری اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے اپنی غلطی نہیں مانتا دوسروں پر دھو ایسے شخص کی قوت ارادی بہت کم زور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہیں نہیں لے سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح تمام عمل خستہ حال رہتا ہے پریشان طبیعت دوسروں کا محتاج رہتا ہے جیسا عمل حمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا جو انسان حمزاد دینا جو اپنا حمزاد ہے اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے جنات دیو پری مقلع یہ بہت آسان ہے لیکن حمزاد کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے اور ویسا ہی فضل تری ہے کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے یا جس کے پاس ہمزاد ہونا دنیا کا بہت ہی اچھا اور موت بہت ہوتا ہے اگر اس کا کام اچھی طریقے سے رہنا تو وہ حمل بہت بری قوت کا زبردست قوت ارادی کا مطلب کہ عامل جو ہوتا ہے حمل ہوتا ہے اس کو پریشان ہوتی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے میں بہت مضبوط کریں اور میری باتوں سے پریشان نہ ہو میرا مقصد ہے گہرہ گہرہ اچھے طریقے سے سمجھانا تاکہ کوئی بات بھی مشکل نہ لگے جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فوراً اس میں کامیاب ہو جائیں ایک دفعہ میں حاضرات میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے شروع سے اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ کامیاب بھی کریں تو کوئی اور بات پوچھیں بلکہ اسی ویڈیو کے بارے میں کامیاب نہ کرتے رہے اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ دکھئے گا مجھے اجازت دیجئے میرے نئی آنی والی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا آنی والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پورا مل سائے تاکہ بینہ دیئے کیے انشاءاللہ میں کوشش کروں ہی روز بھی تو ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل بھی تاکہ آپ لوگوں پریشانی نہ ہو نہ یہ کہنا پڑے کہ ویڈیو آج کیوں نہیں آئی اسی کے ساتھ اجازت دی شیئر لازمی کریں ویڈیو کو تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ہمت بندی رہے جو جیسا آپ بننے کا شکر رکھتے ہو تو دوسری بھی رکھتے ہوں گی اور دوسرے بھائی بھی رکھتے ہوں گے آپ اس میں شیئر کرو اس طرح دل مضبوط ہوگا پھر دیکھے کریں انشاءاللہ کس طرح حاضرات کے عمل میں اور دوسرے عملیات میں مکمل طریقے سے حاضرات کر سکتے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ بھائی ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھیں اور آپ کے تمام گھر وانوں کو خوش رکھیں کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حال نکال لے اپنا بہت صدا حیال رکھیں گا مدرس دعا کریں کہ ہمارے بچے آج پر ان کے پیتے ہو رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی کامی عبیت فرمائے اللہ حافظ